اواز بدل کے بولے یا سمجھ نہیں آئی کیا اواز بدل کے بولے شریعت کہتی ہے اواز بدل کے بولے اب وہ کیا کہہ رہی ہے آئیے تشریف لکھئی یہ بتاؤ جب اس نے یہ کہا جائے گا کہ جو بولے گئے اور جیسے منہ نہیں پتا کہا گا پھر آئے گا کبھی اس کے دل میں کوئی بات پیدا ہوگی اور جب کہا آئیے تشریف لکھئی کہتھ آئے گے کیا کھلا دوں آپ کو ٹھنڈا کی ہیں گے یہ کرم تو پھر آئے کرنی بار بار اب تو جنہیں بے غیرہ کے لوگ ہیں محضر اللہ سنمہ محضر اللہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ لوگ دوستی اپنے ہم سے کرتے یا اپنی بی بے سے کرتے یہی سمجھ میں نہیں آتا گھروں نے لے کے بھج جاتے دوستوں دوست کی دوستی بہت تقیم وہ آدمی اپنی بی بی کو تیار کرنے کے لائے اوکی علیہ درہ دیکھو تو لوگوں میں بھرات میں لے گئے ہماری بی بی کیسے لیکنی تھی یہ بتاؤ جب میں اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا خود یہ سب کروا ہوں گا تو پھر اثر کیا ہونے والا سید صاحب تشریف لارہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حق سید حسین میاں شاہ صاحب قبلہ سعداتِ بلگرام شریف بادشاہِ بلگرام شریف نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گرمیار ستاں سیدیہ قائم مولائی سید حسین میاں شاہ صاحب قبلہ سب کشیدیہ آئے اب ان کے چہرے پر جہاں جہاں سے اسے آئے بیٹھ گئے اس مرکشا کتاب بار بار سننے کا موقع نہیں ملتا ہے اس مرمانی پہتے ہیں مرمانی پہتے ہیں آپ بغور سماعت کر رہے ہیں اسی طرح سے آگے بھی سماعت کریں بیٹھ گئے اتمنان کے ساتھ بیٹھ جائے بھئی دو میرے اپنی باعت ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے مرمانی پہتے ہیں جو لوگ جا رہے ہیں اے بھائی کیا ہوا یہ اچھی بات ہے کیا چلے کوئی نہیں کہے بیٹھے 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 آپ لوگ دروشید پڑے بیٹھ کے بلند آماز کر اللہ جدی پڑے دروشید پڑے اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول کی روڑکیں اور بڑھ گئیں حضرت سید حسین علیہ صاحب کی بلند آماز شریف سے تشریف لے آئے میری گفتگو چل رہی تھی اور تو کتاب نام سے ہے نا صاحب یہ چل رہی تھی اب یہ لازنے میں ہم نے یہ یہ ہمیں بربادی کیوں سے ہوئی ہے یہ ہمارے بھر ویسر چراند میں زیاد لگی گی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اب ہماری بچیوں کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے ہماری بچیوں کو حق میں شریعت سمجھائیں گے ایک کیس کا حال ہے اور کوئی دوسرا حال نہیں ہے آپ اپنی بچیوں کو شریعت سمجھائیں گے قرآن سمجھائیں گے حدیث سمجھائیں گے بدپن میں سکھائی ہے دیکھے ادھر دیکھئے بدپن میں اپنی بیٹیوں کو سکھائی ہے میری بہنیں سنیں بدپن میں بیٹیوں کو سکھائی ہے کہ پردہ کیسے کرنا ہے اگر آپ آن سال کی بچی کے سر پہ تو پٹہ رکھ دیں گے نا تو میرا ایمان ہے بڑے ہو کے کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی اور اگر آپ نے اس کے بدپن میں اپنی پردہ نہیں رکھا تو بڑے ہو کے آپ کسی کی صورت میں اسے پردے والا نہیں بنا سکتے جنہیں آپ نے بیٹ پر نے آدھر دین ڈالی اچھا پردے والی بیٹی کبھی بنے گی جب ماں بنے گی ماں پردے والی بنی چاہیے جو کوئی اسے پتا ہے اب دیکھیں ذرا غور کریں آپ توجہ اچھا دیکھیں ایک بچی جو ہے مدینے میں قرآن پڑ رہی ہے میں اپنی بات کو ایک بچی قوان مدینے میں قرآن پڑ رہی ہے قوان پڑتے 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 سب سے دوپڑتا گی رہا اور جیسے ہی نیچے گی رہا سیدہ پڑتے دیکھ رہی تھی میری بیٹی کے سب سے دوپڑتا گی رہا آپ آئیں آ کر کے ماں کا ایک ترین کردار ہے پوری کائنات میں سب سے یہ ہوئی آپ نے آگر کے اپنی بیٹی کے سب سے دوپڑتا رکھ دیا حالانکہ چھ سال کی بچی پر پڑتا پڑتا نہیں ہے جیسی دوپڑتا رکھا سیدہ زینب نے اپنی امی سے پوچھا امی جان آپ نے میرے سب سے دوپڑتا کیوں تھا سیدہ پادمالکہ اس جنے سے بیٹی اس سے دوپڑتا کی رہتی ہے لڑکی اس سے تیرے نانا نراض ہو جاتے اتنا سنا تا سیدہ پادمالکہ تو زینب کی زبان سے سیدہ زینب روڑے لگی سیدہ پادمالکہ روتی کیوں ہے زینب ارے ایک تو نانا اور پھر نانا دی دونوں لفظ ایک دکا جمع نہیں ہوئے سیدہ زینب کا پچ پر کچھ پڑتا زدن جھوٹ کیا رونے بھی سیدہ پادمالکہ کیل گی روتی کیوں ہے زینب اور روئی اور روئی زینب چھپیا ہی نے لگا لیا میری بیٹی کیوں نے روتی کیوں ہے کس نے پڑتا کر لیا اگلی بھی اپنی جان نانا سے کہتینا اس بار مانک کر دے اگلی بات زینب اپنے اصطر کو پڑتا سکتی ہے مر اصطر کو پڑتا سکتی ہے کربلا کے میدان رہے جب ہی نامیالی مقام کے پورے پھر پھر سکتی ہٹ کتی یدیدوں میں یدیدیوں میں اور ایک جانب مولا یا یہ کیسے ہوتے ہیں ان کے دھر میں آتھ لگاتی ہوتے سیدھوں نے ان کے مندو پر ہوتے گھوڑے تو ہوتی ہے تکی یدیدی دی دی پورا میں دیکھوگا وہاں اور ایک بھڑا اس نے جانتے ہیں ہاتھ بڑھا بڑھا ہاتھ بڑھا بڑھا اس نے جیدی دیگور تھیس چیس 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 چاہتا مقامو روظر وانس کا ہاتھ ہو سکتا اس نے دیدیدیے دیادر سکتا اس نے چیسا جیسے جھڑ کا مر اصطر یا زائر پیشارت ہو گیا اس لیے مجھے دیکھ کرنا کرنا چاہتا ہے آپ نے خورپ اپنے باؤں کے اپنے خریشیاں اپنے ب volcanoes کی طرف ومکا اور وگنے کے بعد م Pierce کی طرف آپ نے کہا ہیں نانا دیکھئے میرے زبقے کی راشو پر سکتے آئے میں بے پردامل ہوں ہی میرے بھائی آجاب کے بازوں فٹو میں بے پردامل ہی سکینات پیاس نہیں میں بے پردامل ہی مرانہ جان میرے بوز کے پالے علی ادمر کی راش گوڑے براہ میں بے پردامل ہی میرے بھائی حساب مدینے میں جاستی تھی حضور کی بارگاہ میں نولا دی کہتے تھے حسن اسے دولو جاؤ اپنی بہن کے پیرو کے نشان بٹھاتے جانا میں نے کیا تھا کہ میری زینب کے پیرو کے نشان دیستے دیکھیں اور سیدہ زینب مدینے کی طرف لوگ کر کے کہہ رہی جانا میرے پاک پر چاہتا نہیں ہے اب اپنے درے والوں سے زینب ڈکی ہے آپ مجھ سے راتی کون ہے مدینے سے عواز آئی زینب مجھے تیرے اوپر ست ہے مگر میں کہتا ہوں وہ کیسی زینب تھی جس میں تحجیب کی نماز میدان اکرمالا میں بھی قضا نہیں تھی امام زینل آبنین کہتے ہیں میری پھوپی مجھے میدان اکرمالا میں بھی تحجیب کی نماز پڑتی تھی اللہ اکبر امام علی کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں بہن زینب جب تحجیب کی نماز آر کریں تو حسن کو یاد ضرور حقا کرنا اللہ اکبر آج سر سے کیادہ چھنگئی تو کیا رہی نہیں نانا آج میں پیپ کرتا آج میرے سر سے سپردک ہی سلیے تو میں نے بالوں سپردک کیا ہے اللہ اکبر وہ کیسی عورتیں تھی وہ سیدہ زینب میں ایک کروڑ باہ سلام کرتا ہوں نے ان کے آستا کے پیجا کر کے جنہ نے سنیا اس کو سمجھا دیا کہ پردک کی کیان میں بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر سیدہ زینب کے آخری وقت میں اس کے چہون نے کہا داکٹر کو تکھا دو داکٹر کو تکھا دیا کہ تیرا تکھا دوں بغیر سے سیلا نہیں کرے گا کہتی میں تیرا نہیں دکھاؤں گی کہہ لگے شریعت نے تو اجازت دی ہے لہلنگی شریعت نے اجازت دی ہے مگر اس وقت پورے مدینے پورے زنیا میں میں اس وقت میرے کلامت کوئی فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے اگر میں نے اپنے تیرا تکھا لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ علی کی بیٹی کا تیرا دکھنی ہے داکٹر میں تو پھر آنے والی بچوں سے کیا جنرے جید میری کہنا بتاؤ اگر تو ایسے ہی کہ ایسے ہی نمازوں سے دور رہی اگر تمہارے بھائی ہمیں ایسی گانے اور پھر میں ترسی رہی تو میرے آنے والی امت سے کیا ہوگا تمہارے خورت میں پہلے والے بچے میرایا ہو جائیں گے تمہارے خورت میں پچے والے بچے والے بچے ڈاؤن سے پیدا ہوگے نا 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 میں غازی بنا کے پیدا کروں موڑے غازی منا ہے کہیں ڈھوکرے والے بھوک کے رہیں گے نبی کے خلاف اور کسیوں میں آدمتیں ہوں پہل پیدا کر کے پیدا کروں کیونکہ بیاں اسلام اخواہ کے ساتھ سہال بننے ہوں من کا بے ذری سے نہیں تکمت نہیں سکتا اور یہوں کے بھی جانے سے رشہ اے تار کو کیا غب ہے میں خانے کے سے اے یہ آیا یونش اتہا کی اتھانے سے نکی ارام مل گئے اسلام میں اسرم خانے سے وہ کیا ہوا اسلام کہتا ہے یہ عورت میں ایک امرے دارد اسلام نائی سہلا نامت رہی اگر خودی اپنا اور تیام اور پکو سلوان پتی آیا ہے اے امرے دونے سے فکر کے سیوہ منٹ کھایا تیلی بے اسلام چھوڑنے ہن نے خوہ دکھانے میں اسلام پر بھٹو داو دیے سے پہلے انتے کا ایک راستی بولت ایک راستی بولت ایک راست کے بعد بولت کیا ارادہ ہے کہہ نے بہتی سیاندی دارد اسلام کہہ سنے خوچنے کے لیے راست نہیں بہتی کہہ نہیں نہیں میں نے اللہ کی بہت کے لیے راست مانگی تھی وہ تکاتا مالک عورت ہوں گئی ایسا ناؤر سلام بھٹو ساکھے تو علیہ اللہ کا قدرز ہے مجھے سلام ایک قدم رکھنا لوگو مجھے ایک دار دو اخبار سیکھتا جب اس میں کہا انگریز کہتے ہیں کہ عورت ایسا کر ہمیں بھی کمہ پڑھا دے ہماری عورتیں تو مسلمان ہو گئی ہماری عورتیں تو مسلمان ہو گئی ہماری عورتیں کی جہتا ہے مسلمان ہونے کا سلام کی سلام کی حمت کو دیکھتے کہتے ہیں کہ جب ایک ساہرہ کی حمت میں ترکا ہی عالم ہے تو پھر کربلا کی زیمت کی حمت کا کیا عالم ہوگا ہمت کا عالم کیا ہوگا آج اپس بات کرنے والے میں اگریز کے خلاف اگزالے میں بڑھ رکھتی اگزالے کا نام جو بھی ہے ایسا ہے تو وہ مدی اگزالے کی رکھتا ہے اگر نہ رکھتے اپنا نام رکھتے ہیں اگر سوالے نے نبی کے قرآن بھلاس کی خونا ہے جب سلام کی ایوی کی یہ رشتے کی مہنسی تو اسے مزرے سے پھکر دیا اور پھکڑنے کے بعد اس کے سر طرح تو پھکرا اور اس کے سر پھلندے کے میں پولا بھلا رہے میں بھلا 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 اس نے حضیبی کی طرف کن کر کے عواز دی حضور کو عواز دی سلطار کو عواز دی جب عواز دی اسے شئید کر دیا سارے باشدہوں کو دے دیا سائے کا دلاغ سرمت کا اللہ علیہ وسلم میں مانک کر دیا مجھے اس نے پکڑا پکڑنے کے پاس سرمت کی ساپنے لگا اس کی گندر سکری اور اس نے زور سے گرایا وہ دیانے کے پاس سرمان نکال کے ساتھ کچھ کہتا تھا کہ محمد کو بلاؤ دیکھ محمد نے اپنا بلان پھیج دیا ہے تیری گندر سکری کے لیے اس کے پاس اس کی گندر سکری میں بہتا ہوں حکومت کیا تو ایسا کرے اے دن سائید کچھے آبارا اور تو رو کو یا تو کیا میں کرے یا ہی لے کہ کنانا کو چاہے ورنہ سکدہ کی ختم چو پہلے ہم کر چکے ہیں پہلے ہم کر چکے ہیں پہلے کیا دو چاہے تو پہلے پہلے کیونکہ ہمارے میں بھی دیست رائیوں کی دیست اگر ہم دور کیسے کنی ہوت نہیں بول سکتے تو مرد ہمارے بہتا ہے مرد بات مرد بات کرنے کے تُن نے سب سے تو ہر لیکن لے دیا تُن نے مرد بات کیا مگر اگر ابھی تیر سرس پہ آئے گا تو وہ سنوں کو اپنی جان دے دے نہ بہت ہی بات بچا کے نو جانوں سے اندر خیرت ہی مانی کرتا تو وہ سنائی بھی گیشن نو جان نجل کے پاس ساتھ مجھائی رہی ہی ہی دیو کی ساتھ مجھائی رہی ہی دیو کی ساتھ دنیا کی ساتھ سے پڑھی جو مجھائی بات مرد بات خوشیز بھی ہے تُن نگام کی خوشیز لوگوں اپنے رب سکتا ہوا اپنے سب سے بڑھ دیار کریں آج تم تُن کے لرکے جنا سکتے ہیں تم نے اُس کے جناتے نہیں دیکھیں اپنی بات مرد بھی اُس کے بے جناتے نہیں دیکھیں کچھ لیں صدر کی مجیزی تم نے دیکھا رہے کلونوں سے کیسے لوگوں اٹھا اٹھا کے لیے گے کتنوں کو بالفات کیسے لوگوں کیسے لوگوں کیسے لوگیں کیسے لوگ میں باب کا کیا ہوں کہا میں نے دیکھو کہا میں نے کہا وہ کسی کیا دیکھو کہا میں نے کہا کفل لٹائے تو اس کا سیاہ پڑھیں گے ترک ایسا کھتا تھا پھر جان اس کی؟ نظر جانا اس کا پھلا شیرا تو ہی رہ گیا ہے اس میں این کی مالوکہ کی تھیلی کیا دیکھتے ہوں میں بیٹے کا میں ناو Anything ہوں کا شیرا تو ہرتے یہاں سے دیکھا ہے ہر سیاہ واراتا پھلا ہڑھے اس کا کو اس ماتن ہے میں نے دیکھا زمین پر پڑھا تھا وہ سمارٹم کٹی خطر نہ کی یہاں سے پھاڑ دیا جاتا ہے میں رو رہا تھا کہ صاحب نے کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا حضور فرماتے ہیں جب بس سال ہاتھ اٹھا تھا نے مردے کا تو وہ کہا کہ آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی خطلیق ہوتی میں اِن وجہ سے رو رہا ہوں کہ یار اس کا تو پورے جسم چیر دیا گیا اور اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں سفر میں رہتا ہوں دعا کرتا ہوں یا اللہ کہ میں مروں تو پروڑی آرام میں رکھو سمارٹر مروں بس یہ دعا کرتا ہے یار دیکھے تو آنکھوں کے سابون لگ جائے پھر چھوڑا دو ایک جن میں نارا کے سابون لگے چھوڑا لیا پھر میں نے کہا یا اللہ جب دوسرے لوگ مناتے ہوں گے اور آنکھوں کے سابون لگ گیا پھر تو میں کہہ بھی نہیں کہوں آج کہتے ہو آج بھر سے لکھلو تو بچے رکھتے ہیں میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں آج نکل رہا ہوں تو واقف بھی آگیا ہوگا مگر ایک دن نکلوں گا تو کوئی واقف نہیں کہتا بہن مانو کی رہیاتی ہے کوئی کسی بسا دپر ہوتا ہے جس گھر سے جواز آج گئی تھی مانو ہوتے رہتے ہیں بنا ہاتھ تھا بہن بھی پچھائے کھانتی تھی ایک سال کے بعد جب چھاتی ہوئی تو سالیں نہ چلے تھے یہ کونسی اور جاگ ایسے کر کے دھاڑ دیئے ہاتھ دوستوں نے ہاتھ دیئے پھٹا ہوا جسم ہے مالک بھی نیدار کرتے ہیں قبرستان جا گئے قبرستان سے پوچھا کیا آئے اندر سے آئے کیا پوچھتا ہے میرے موں میں پھٹ گیا جس آگا حضور فرماتے ہیں جانوروں کو پتہ دے جائے تمہیں مرنا تو تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے گئے ہم ایک دن نسل پر تخت کے پڑے ہوں گے اور بڑی بڑی باتیں کریں لوگوں کو دن مانے والا ہے جب لوگ ہمیں نو جوانوں موت نو جوانوں کو بھی آئے حضر حسن مسری تفریف کرتے تھے ایک عورت سنتی تھی اٹھارا سال انیس سال سنی اس نے اور وہ بیوہ ہو گئی اس کا ایک لرکا تھا وہ مرید تھا حسن مسری کا اس نے کہا شاتی کر لوں تو اس نے شاتی نہیں کی مانے کہلے لیکن میں بیٹا جوان ہے اب نہیں کروں گی شتی اور نرزا بڑھ گیا حسن مسری کا مرید تھا مکر زم نہیں ملیے کیوں کیونکہ ذرا کہ میں نے غلط اسے دوست برے دوست آج چتنے بھی ناکے بگردے ہیں مسلمان اور سب سے برے دوست ملتے ہیں تصویر گندی بھیگنے والے گندی باتیں بتانے والے اب زنا کر کے بتانے والے زنا کر کے بتاتے ہیں تو زنا بتنا ہو گئے تو دن پڑنا کام ہو گئے جو کرے گا اس کی طرف لڑے گا ایک حکیم اپنے گھر ہے تو اس کی بھی پولی ہو کیا بھولتا کیا اور بتاتے ہو اس کی بھولتا ہے نہیں بھولا اور تو بتاتے ہو کی تجھے خدا جو خدم ہے تو کہہ لگا میں کہ ایک اور عورت ہاتھ پکڑے دیکھ رہا تھا ہاں اچھا لگا تھوڑی دیر پکڑے رکھا پھر کیا ہوا میرا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑوں تو پھر خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے چھوڑ دیا بس یہی کچھ نہ چاہتی تھی بات یہ تو نے وہاں پکڑا تھا میرے آدمی نے ضرور کسی کا ہاتھ پکڑ رہا تھا یہ بدکاریاں بدکاریاں اپنے ذہنوں سے میرے کرتے ہیں گندی باتے شراب وہ آدمی سے ستر بات توبہ کرائی مطلب وہ ستر بات مانا نہیں شراب ہی طرح ایک دن بیمار ہو کے بھر میں پڑ گیا تو ماں نے کہا بیٹے توبہ پہ لے کہہ لگا ماں میری توبہ پہ اب کون یقین کرے گا کہ حسن مصری کے پاس جاتی ہو گئے گئی جاتے بولی بیٹے ابھی میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے بہت بیمار ہے آپ نے فرمے میرا نام نہیں ہے میرے ایس کا اپنے اس کا میری باتا کیا روا چکا ہے کتنی بات قابا کے لیے تھا اسے وہ قابا کرتے رکے توڑتا ہے میں جو قابا اس کی مانتا ہوں حسن مصری کہہ لے گا کہ تیرا بیٹا بڑا بڑکا ہے ماں رو کے بولی حضورت طبیعت بڑی کرنا ہے وہ کہتا ہے اس کا جنادہ جنادہ آپ پڑھا دے آپ نے فرمے جنادہ رو نہیں پڑھا ہوا بہت بڑکا جو نے گانے چلی جب اچھنی گئی گئی جا کے وہ حضورتہ بولا کہ میرے مرشن آگئے کہا نہیں انہوں نے کہتا کہ یہ دوبہ پہ کوئی یقین نہیں کرتے وہ تو بہت بہت کار آدمی ہے اللہ اکبر کہہ لگا نماز جنادہ کی طرف نہیں کی طرف ہی تھی وہ کہہ لگے میں اس کا نماز جنادہ پڑھو وہ تو کبھی نماز نہیں پڑھتا کتنا سناتا حضرت حسن مصری کی بات کو وہ لڑتا رونے لگا اور رو کے پہلے لگا رونے لگا رو کے پہلے لگا کہاں گئی میری اماں کیا مہتنا تو نے کہاں 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 پھر دو باتیں اور سن لیں گئی کہاں تب پہلی بات تو میری یہ ہے کہ جب میں مروں تو میرے جلے میں پرکر ہلنے کے لئے اپنا دوپڑتے رزیزنا تاکہ لوگ کو پتن رہے یہ اللہ کرنا پرواب کرتا ہے اور دوسرے میں ایک گنارے کہ یہ جب میں مروں تو مجھے مسترمان دولستان مدفر نہ کرنا کیونکہ میں یا میں مروں کا نا یا میں مروں کا نا تو میری قبر میں عذاب ضرور ہے میری اماں مجھے کسی گھنٹے میں ڈال دینا مجھے مستقال اور مستقال مدفر نہ کرنا میں بڑی بط کارو اس کے بعد بول رہا ماں تیرا پوری زندگی گل دکا تا رات مجھے ماف کرتے میری اماں جوان لڑتا تھا دم توڑنے لگا ماں نے ہاتھ اپنا اور روتا میرے بیٹے چھٹ جا اللہ محف کرنے والا ہے روک بولا ماں میں محفی کی لحظ نہیں پھر کہتا دیکھ میں سچی بار بتا ہوں اگر میں ٹھیک بھی ہو جاتا پھر بھی گناہ نہیں کرتا روتے روتے مر گیا جب وہ مرہ تو ماں نے چیخ مارکے کہا ہائے میرانال ادھر درمادے در تک تک ہوئی کہا کون کا میں حسن بسری درمادہ کھولا تو حضور آپ کو منا کر دیتے آپ کو آگئے حسن بسری روکے کہہ لگے میں اس وجہ سے آگیا مجھے کیا کتا کتا ابھی ابھی میں سویا تو مجھے غیر سے آوازہ نہیں حسن بسری تو بھی میرا دوست ہے اور میرا ایک دوست تیرے پروس مر گیا ہے جب اس کا جنازہ پڑھ لی اللہ کتنا رکھ لی کتنا رہی مجھے صاحبی نے پوری زندگی گناہ کی ایک بار سچی قابع کر لی اللہ نے اسے بار کرتی صاحب اپنے رفظ پورا میرے بھائی اپنے رفظ پورا رب ہمیں بار کرتے اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم اے آدم کے بیٹے تم ایک بار بس اتنا رو کہ تیری آنکھوں کے آسو تیرے گال تک آ جائے بس تم تیرے سارے گناہ اس سے گناہ کر رو رو نہیں جاتا تم رو بڑھ لے اپنے رب سے تو تم پلٹ کے اسی اے دوسر ہی تیرے ہی جو گتن گناہ سکتا ہے وہ بہن بھی کر سکتے نیچی ہاتھ جو گتن گناہ سکتا ہے وہ بھی بھی کر سکتے آپ میں کتن لوگ ایسے جو گتن بھی کٹا دیں گے آس سے آس سے حضور کے نام پھر پوری ڈاڑی بھی رکھا دیں گے اس میں کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو جس کے ڈاڑی ہو وہ نہ کھڑا ہو جس کے ڈاڑی نہ ہو وہ کھڑا جائے پیچھے ایک صاحب ہاتھ اپا رہے تھے دو کو یہ دعائیں ملیں کہ آپ کو جو بھی کھڑے ہو یہ ہی تو کھڑے ہو سو شہیدوں کا سوا ایک ڈاڑی میں سو شہیدوں کا سوا اور سنو یہ وہ سنت ہے بیٹے جب تمہارے یاد ہے تو رکھا لیں بیٹھ جائیں بیٹھ بڑھے رکھ تو کھڑے لیں آپ بھی کھڑے جن کے ڈاڑی ہے آ رہی ہے ان سے کہہ رہا رہا کہ وہ رکھائے ٹھیک سمجھ رہا اور یہ ڈاڑی ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہو جائے گی ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ کوئی اور عاشق ہے جو سو شہیدوں کا سوا پھائے جو اپنے چیرے پورترا چلواتا علمہ کہتے وہ نبی کسی میں پورترا کوئی عاشق ہے اس میں فلم میں جو کھڑا ہو جائے اور کہے گئے جو سرشتہ تو اٹھ ہوں کون کہتا ہے بریلی سے جب جنازہ نکلتا نا تو غیر مسلم دیکھ کہتے تھے جب بریلی کے اخت رضا اتنا حسین ہے تو بغداد کے غوصل آدم کتنی خوبصورت روگے کوئی اور عاشق ہے دن سے آگے پیچھے دیوانہ غوصل آدم کا سنت رسول کے لئے کھڑا ہو جائے اس میں فلم میں ہے کوئی عاشق رسول آن میں ایک بار اور کہتا ہوں زیادہ نہیں کہتا بس ایک بار کوئی اور عاشق آن جو نبی پاپ کی نام پر اپنی پوری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ایک صاحب کہ آپ کوئی نہیں کھڑا ہو تو آپ کی بیزیتی ہو جائے گی میرے عزت ہی نہیں بیزیتی کیا ہوگی میرے عزت دو دن ہوگی جی دن میں مروں گا فرشتہ کہ گا تجھے اللہ نے بچھ دی ہے بس دن عزت ہوگی اور رسول اتنی ڈاڑیوں رکھاؤ آج کے زمانہ یہ ہوگیا ماد اللہ کہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتے لڑکیوں کو یہ بتا جائے ماد اللہ سنت رسول کو چھوڑ رہی ہے سنت رسول سے مفرق کر رہی ہے جس لڑکی کو یہ بتا ہو مسلمان لڑکا جس کے ڈاڑی ہے سنت کی وجہ سے ہے اور وہ پھر بھی شادی رہے تو مسلمان ہیں ہی نہیں گئے ہم سے حقیر بیانے سنت ہو تو حقیر بیانے سنت ہو سنت سنت ہو نا کھڑے بس ڈاڑی جب آئیں گے شاہلا کبھی ڈاڑی کوڑائیں گے تو موڑا کرتے بیٹھ کتنے لوگ ایسے جو آج سے انشاءاللہ نماز کی پاوتی کریں گے حضور کی آنکھوں کی تندر جو آج سے کس سے ہاتھ پائیں گے اللہ نے نمازی بھائیں گے ہاتھ رہے گے مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہے گے دونے ہاتھ رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بہن بیپی کو محبت سے پڑھا کرائیں گے اور نہیں مانیں گی تو پھر سختی سے کرائیں گے انشاءاللہ اللہ آپس میں محبت قائم دیجئے محبت سے رہیے میں جو دھر گھٹے تقریح کرتا ہوں اس سے پچ منٹ گیا چھ منٹ زیادہ ہوگئی اس سے معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرلیں میں نے کسی کو ستایا ہو تقلیب دیو معافی مانکا آپ بھی توبہ کرلیں رب کے مجھوں پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی اللہ رحمہ 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 رسول اللہ میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نوازی اسلام زندوار نسلک آلہ حضر پائن رواد وقت کرانا رکھ فی رسول رحمہ 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 رحمہ